السلام علیکم آج کے ولاد کی شروعات میں کروں گا آج ہم اپنے دیرے پہ لگا رہے ہیں اچھے اچھے خوبصورت درخت اور آپ کو میں پہلے اپنے دیرے کی انٹرینس دکھاتا ہوں یہ چیک کریں جی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان پلس اسمان کیونکہ ہمارے جو مصری صاحب ہیں یہ بیٹھے ہیں ان کا نام بھی اسمان ہے اور یہ ابھی ہمارے اسمان بھئی ہیں اسمان بھئی ڈنڈا لے کے ساتھ کھڑے ہوں میں مصری صاحب سے کام کروانے میں لگے ہوں میں مصری صاحب سے آپ کی بات کروانے میں کتنی دیر ہے کام ہو گیا تقریباً ہمارا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ملوی صاحب یہ گرینری دیکھیں ڈیرے کے باہر ماشاءاللہ یار اس ڈیرے پہ ہم بہت کم آتے ہیں لیکن یہ ہمارا شوق تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا سانہ اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے مولوی صاحب کی طرح چلیں مولوی صاحب یہ گیٹ دیکھیں ترکا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اپنی لادو رانی یہ ہمارے مزدور بھئیان اسلام عل اسلام علیکم کیا آلہ جی ٹھیک ہو یہ بندہ بس ہر وقت دیکھتا اور سنتا رہتا ہے بولتا نہیں ہے اور موجود ہے ہمارے ساتھ وسیم بھائی ہمارے بہت پیارے مہمان ہیں یہ آئیوں میں ہیں اسلام علیکم وسیم بھائی اسلام علیکم وسیم بھائی ملتان سے آئے ہیں دعوات اسلامی سے اور الحمدللہ دعوات اسلامی کے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سب کا اخلاق بڑا اچھا ہے تو ہم ان کے اخلاق سے بڑے امپریسو میں ہیں آج وسیم بھائی کیسے آنا ہوا آج ہم شجرکاری کر رہے ہیں پودے لگا رہے ہیں اور یہ سواب کا کام ہے ہم سواب کی نیسے پودے لگا رہے ہیں اور آپ سب بھی اپنے گھروں میں جہاں جگہ ہو آپ پودے لگائیں اس کا بہت فائدہ ہے گلوبل وارنگ کیا ہے گلوبل وارنگ وارنگ اور اکسیجن گرمی یہ جتنے بھی ہمارے مسئلہ مسائل ہیں اس سارے درخت لگانے سے حل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ استاد بھی مجود ہے رمضان بھائی اور ماما نورا سپیشل ہمارے ساتھ موجود ہے ماما نورا کیمرے سے بڑا شرمات ہے خیر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پلانٹنگ مغیرہ گپ شپ کریں گے مزے کریں گے اور زیادہ آپ کو درخت لگانے چاہیے پھلدار انگور انار اس طرح کے درخت بھی آگئے اوہ واہ یہ تو بات ہی گلتر ہو گئی پودے لگانے کے لیے جو ہے نا گڑھے کھودے جا رہے ہیں اور مولوی صاحب یہاں پہ نکمے کھڑے ہیں دو اس کو کہیں دو اس کو مزے سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے وسیم بھی سمجھاتے نہیں آپ اس کو کر رہا ہوں یار کر رہا ہوں جلدی چال دی کر رہا ہوں جلدی یہ چانے تو بھی لگا ہوا ہے اب میں خضر بھائی سے کام کر رہا ہوں آپ دیکھیں اور خضر بھائی کیسے کام کر رہے ہیں یہ دیکھ یہ میرے سے زیادہ موٹا ہوا ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا آپ کی یہ دیکھیں یہ ایک کھڑا پانچ سیکنڈ میں لگایا میں نے پڑا کے پڑا پانچ گلائی میں مارنا آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہم تو ایسے افرد افریم نہیں 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 یہ غلط بات ہے یہ یہاں سے چیک کریں گائز ٹیرے کا جو ویو ہے کتنا پیارہ یہ چیک کریں یہ الحمدللہ اب ہم یہ انار کا پودہ لگانے آگے ہیں پہلا پودہ لگا رہے ہیں مزید ہم گیارہ پودے اور بھی لگیں گے انشاءاللہ آپ بھی اب اپنے اسے کا ایک پودہ ضرور لگائیں اپنے ملک کو اس پر صدر شادہ بنائیں زیادہ نہیں لگا سکتے نا صرف ایک پودہ لگائیں یہ صرف حمد کی بات ہے یہ نہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں ویسے دعوت اسلامی والے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں وہ بلکل فری دیتے ہیں کسی سے کوئی بھی ایک رپیہ بھی نہیں لیتے بہرحال آپ اگر دعوت اسلامی کی پہنچ میں تو اچھی بات ہے ان سے رابطہ کریں یہ آپ کو پودے دیں گے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک پودہ مارکیٹ سے خرید کے لازمی لگائیں اپنے ملک کو گرین بنائیں اپنے حصے کا جو یہ پودہ ہے نا آپ نے لازمی لگانا ہے موسیقی 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 پودے لگانے کے بعد ان کو جانب پانی دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں فائنلی جناب پودے وغیرہ لگانے کے بعد پیٹ پوجا کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے مولوی صاحب آپ کو نہیں ملیں گے بریانی یہ زیادت کی ہے جناب یہ دیکھیں جی یہ بریانی ہے اور یہ مولوی صاحب مولوی صاحب حلوے کے شکنے تو بریانی میں ٹگر سے گھوس رہے ہیں جار بوٹی ہیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیار حلوے حلوہ نہیں کھاتے آپ وہ بھی کھوا ہے عصیم بھے شروع کریں بسم اللہ کریں عثمان بھئی آپ بھی کھائیں گے آپ تو ریایت کر دیں چٹنی میرے پاس ہے دونوں جو ہاف ہاف کر لیتے ہیں شیئر کر لیتے ہیں تو ابھی جو ہے نا پیٹ پوجا کا ٹائم ہو گیا کھانا مانا کھا رہے ہیں اور پودے وغیرہ ہم نے لگوا لی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر یا گھروں کے باہر گلیوں میں کہیں بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ لوگ پودے لازمی لگائیں درخت لازمی لگوائیں مولوی صاحب کیا میسیج دیں گے اینڈ پر ٹھیک ہے نہیں نہیں یار یہ لازمی ہے آپ درخت لگائیں اور جتنا ہو سے کیا آپ لگائیں ٹھیک ہوتا